بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری دلچسپی ہے افسوسناک بھی ہے سبق آموز بھی ہے حکومت کی اپنی وزیر یعنی نون لیگی وزیر انتہائی اہم وزیر اپنی ہی حکومت پر برس پڑی یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کس طریقے سے وہ برسی ہیں کیا کہا ہے اس سے کون کون سے سبق حاصل کیے جا رہے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے اور اس اب فیوچر میں کیا ہونے لگا ہے حکومت کی اپنی وزیر جو بہت ہی اہم وزیر ہیں وہ حکومت پر برس پڑی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بجلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا وہ اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے ہمارے وارٹر پراجٹس لگ رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں آپ اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لیے ایک وارٹر پراجٹ ضرور لگائیے میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے کیونکہ بہت ساری معلومات ہیں الحمدللہ اور یہ تجزیہ کے لیے بھی کوئی کم الفاظ نہیں ہے میرے پاس میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے یہ دیکھ لیجئے وہ کون وزیر ہیں کیوں بھڑکی ہیں میں تو سن کے یقین کہ یہ حیران رہ گیا شاید آپ بھی حیران رہ جائیں میری طرح یہ ذرہ سن لیجئے مجھے افسوس یہ ہے کہ آج لٹل ہی مجھے کوٹ میں بیٹھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے رونا آ گیا اس ملک کے نظام کا اندازہ لگائی ہے کہ اتنے دنوں سے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور میں ہر تاریخ پہ سارے کام کا چھوڑ کے میں یہاں کے بیٹھ جاتی ہوں اس ملک کا نظام دیکھنے کے لیے کہ چل کیسے رہے اگر کسی عورت نے حمد کری لی ہے کہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے پر آواز اٹھائیں تو آج مجھے جو سب سے زیادہ مطلب اچمبہ ہے پہلے تو میں وزیراعظم پاکستان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے یہ ایف آئی اے کا سابق رائم ایک جو ونگ ہے نا اس کو بند کر دے دے آر گوڈ فور نتھنگ ان کا کوئی کام نہیں ہے یا کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو پتہ نہیں صرف تنخواہیں لے رہے ہیں بیٹھ کے پندرہ دن سے دس دن سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر مجھے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ بتا دیں کون کون سے اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے بھائی یہ میرا کام ہے میں بتاؤں آپ کو کون سے اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے اور اگر بتا بھی دوں ابھی تک کسی اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کار رہی نہیں ہوئی پھر جو ایف آئی ایر درج ہوئی ہے مجھے نہیں بتاؤں وہ کیا ایف آئی ایر ہے وہ کیا درج ہوئی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم اور پھر بار 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 ٹوٹر 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 پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے میری پٹیشن تو پڑھ لو بھائی وہ کیا ہے میری پٹیشن کے اندر لکھا ہے کہ فیس بک اکاؤنٹ سے یہ شروع ہوا ٹک ٹاک پہ آج بھی ڈیلی کے حساب سے ایک فیک ویڈیو وہ بنا کر ڈالتے ہیں اور ہم تاریخ تاریخ کھیل رہے ہیں آج بھی پندرہ دن کی شاید تاریخ پڑھ گی ہے کہ یہ پندرہ دن بعد جو ہے وہ پھر ملتے ہیں یہ یہ ہے اس ملک کا نظام یہ ہے یہ اس ملک کی جو ہے وہ اس لیے لوگ جو ہے اس نظام سے تنگ آ کر وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہونا یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا لیکن میں تو تنگ آ کے گھر نہیں بیٹھوں گی ازمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ ہے اس ملک کا نظام اس ملک کا نظام میڈم اس میں آپ کی پارٹی بھی رہی ہے کافی عرصے تک حکومت میں رہی ہے پیپس پارٹی بھی رہی ہے عمران خان کی پارٹی بھی رہی ہے عمران خان کی پارٹی اگر مرکز میں ساڑھے تین پونے چار سال رہی ہے تو کم از کم وہ گیاروہ سال ان کو ہے خیبر پختونخواہ میں وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے یہاں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے اصل میں یہ بات صحیح ہے کہ مریم نواز صاحبہ غیر روایتی انداز میں چل رہی ہیں اور وہ چلنا بھی چاہ رہی ہیں اور ان روایتوں کو توڑنا چاہ رہی ہیں کہ جو سٹیٹس کو جو اس طریقے کے بابو والے نظام ہے جو اسی وجہ سے ان کو بہت سارے حوالوں سے ٹکر اور مخالفت بھی مل رہی ہے اب یہ ازمہ بخاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں یہ ہے اس ملک کا نظام مجھے ہسی آئی ہسی اس لیے نہیں کہ میں کوئی مداک اڑانا چاہ رہا ہوں مجھے ہسی اس لیے آئی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں سر وہ پولیس نے یہ کر دیا سر آپ کسی سے فون کروا دیں آپ کائنڈلی آپ خود فون کر دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں وہ اس میں میں نے کبھی بھی میں نے آپ سے کہا نا اپنا پرسنل کام نہ کوئی کہا ہے نہ کوئی ایک روپیہ کا فیدہ لیا ہے اللہ تعالی عزت برقرار رکھے خداون کریم اپنا رزق حلال دیتا رہے اور اسی طریقے سے ہمارے چھوٹے گھر میں چھ سات مرلے کے گھر میں ہم خوش ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن الحمدللہ کبھی بھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہے نہ کوئی کسی سے ایک روپیہ کا حکومت سے فائدہ لیا ہے دوستوں کے لئے کہہ دیتے ہیں یہ اب پچھلے دنوں میں دو دوستوں کی گاڑیاں چوری ہو گئیں اب اس طرح کا جب لیجیٹیمیٹ معاملہ آتا ہے تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی بڑی مدد کی پولیس کو کہنے میں اور پروید رشید صاحب نے بھی بہت مہربانی فرمائی اور چونکہ وہ بہتی لیجیٹیمیٹ معاملہ تھا اور پولیس نے پھر تامن کا کیا اور ان کی گاڑیاں مل گئیں ہمیں اسی طرح سے خوشی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وہ گاڑیاں ملیں اور وہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی تھا ٹھیک ہے نا مجھے کسی نے بھی کہا تھا لیکن بہرحال وہ ان کا کام ہو گیا ہے وہ اسی طریقے سے اب ہمیں روز آپ فون کرتے ہیں اب یہ ایک وزیر کی بات ہے اب اس میں دو تین باتیں ہیں کہ یا تو اب یہ دیکھیں کہ یا تو جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی بات کر رہے ہیں بھائی یہ بندہ سوال تو کر سکتا ہے نا یا یہ ہے کہ وہ لوگ شباز شریف کی کیپیسٹی سے باہر ہیں شباز شریف کی جورسڈکشن سے باہر ہیں وہ ہیں جناب وزیر داخلہ موسیل نکوی صاحب کے کنٹرول میں ہیں کیونکہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ہے اور وہ وزیر داخلہ اور ایف آئی اے وزیر داخلہ کے انڈر آتی ہے تو اس وجہ سے وہ پھر یہ ہے کہ موسیل نکوی صاحب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر بہت ساروں کو گھاس نہیں ڈالتے اور وہ نہیں ڈال رہے یا تو یہ بات ہے یہ بات ہے کہ شباز شریف صاحب ہی نہیں کرنا چاہتے اگر ان کے کنٹرول میں بھی اگر ہے تو ٹھیک ہے لیکن میری اپنی دانس کے مطابق یہ ہے یہ بات پکی ہے کہ یہ لوگ آپ کی سوچ سے زیادہ نالائک ہوتے ہیں یہ بلکل ایسی ہے بہت سارے لوگ انویسٹی مجھے اب نا آپ یقین کیجئے میں نے کو رٹا نہیں لگایا ہوتا لیکن مجھے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں نا یاد آ جاتی ہیں میں وہ یہاں پر آپ کو یاد ہے یہ لاہور میں مزنگ چوک پر ریمنٹ ڈیویس نامی ایک امریکی تھا جس نے دو بندوں کا قتل کر دیا تھا اسی چوک پہ کر دیا تھا یہ پھر کبھی آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا مجھ ساتھ ساتھ جو چیزیں آتی ہیں تو میں آپ کو بڑا اس کتاب سے بہت ایک جلچسپ واقعہ سنانے لگاؤں ٹھیک ہو گیا اسی سے مجھے یاد آیا کہ ہماری جو سیویلین یا جو باقی بھی جتنی ایجنسیز یا جو لا انفورسمنٹ ادارے وہ کتنے لائق فائق ہوتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اچھا وہ کہتا ہے کہ خیر وہ لمبی چوڑی کہانے وہ اس نے تو دو بندوں کو مارا تھا ایک اور گاڑی اس کو بچانے کے لیے آئی تھی جو اس تک نہیں پہنچ سکی لیکن اس گاڑی نے بھی ایک موٹسیکل والے کو ہٹ کیا اس کو مار دیا اور اس نے جن دو بندوں کو مارا تھا ان میں سے ایک کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی تو وہ ظاہر ہے وہ اس طریقے سے چار بندیں مر گئے جس طرح سے وہ نکلے کیسے وہ پھر آپ کو بتائیں گے کس کس نے کردار ادا کیا تھا خیر انہوں نے ایک بعد میں امریکہ جا کے ایک کتاب لکھی تھی دا کنٹریکٹر وہ بڑی پڑھنے کے لائک کتاب ایک چھوٹا سا کتاب چاہے دا کنٹریکٹر اس میں وہ بڑی ایک زبردست کی سمجھوہ لکھتا ہے کہ جناب جب مجھے پولیس سے ہوتے ہوتے جب میں لاہور کینٹ میں پہنچا اور میں وہاں پر پہنچا تو کچھ آفیسرز وہاں پہ کھڑے تھے گارڈ بھی کھڑے تھے اور اندر ایک کمرے میں مجھے لے جایا گیا اور وہاں پہ کچھ آفیسرز بھی کھڑے تھے ظاہر آرمی کے آفیسر تھے پاک فوج کی آفیسر تھے اور وہ کھڑے ہوئے تھے تو میرا فون جو کہ پولیس نے اور باقی لوگوں نے پہلے لے لیا تھا وہ بیگ بھی لے لیا تھا وہ بیگ سامنے ہی ایک ٹیبل پہ پڑا تھا اور وہ ریمنڈ ڈیویس لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جناب میں نے ان سے کہا کہ جی میں ایک فون کر لوں وہ نے کہا جی بالکل کر لیں جب میں نے فون کیا اپنے آفیسرز کو تو خیر انہوں نے مجھے پھر کوڈ وائڈز میں کہا کہ وہ آپ کے پاس جو جی پی ایس ہے اس کا ڈیٹا آپ جو ہے نا ڈیلیٹ کر دو اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے بھی اس کی آندازہ تھا کہ اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ہے کیونکہ اس ڈیٹا میں بڑی خفیہ معلومات تھیں اور وہ معلومات وہ پھر اس نے بقاعدہ لکھا ہے کہ وہ آئی ایس آئی سے متعلق اور باقی بہت ساری چیزوں سے متعلق اور امریکی کیسے کام کرتے ہیں اور وہ سارا اور وہ جی پی ایس جو میرے پاس تھا وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنا تھا اب میں میں نے سوچا یار بھئی میں اس ڈیٹا کو کیسے ڈیلیٹ کروں تو میں نے وہ جو آرمی آفیسر کھڑے تھے میرے ساتھ تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں کوئی چیز اپنے بیگ سے نکال لوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بیگ سے کیا نکالنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکالنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کیا ڈیبیا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں نسوار جو ہے نا نکالنا چاہتا ہوں اچھا وہ یہاں پہلے بھی وہ خود پہلے لکھ چکا ہے کہ میں پشاور میں بھی رہا ہوں ادھر ادھر بھی رہا ہوں افغانستان میں بھی رہا ہوں وغیرہ تو وہ پھر وہ میں اس میں سے نسوار نکالنا چاہتا ہوں تو اب کسی نے نہیں پوچھا بھے آپ کیا نسوار آپ کیا امریکی شکل سے وہ اردو جانتا نہیں یا بولنا نہیں چاہ رہا تھا وہ انگریزی بول رہا تھا وہ بتا رہا تھا میں امریکی ہوں پہلے بتا چکا تھا وہ کینٹ میں اور وہ سارے افیسر کمرے کے اندر کھڑے ہیں تو انہیں کہا ٹھیک ہے آپ ڈیبیا نکال لیں وہ کہتا ہے میں نے جان بوجھ کے ایسے ہاتھ مارنے شروع کی ہے نا رینڈم لی کہ جیسے میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں تو وہ کہتا ہے اسی دوران جیسے میں نے وہ جی پی ایس کو کو تلاش کیا نا بیک کے اندر سے اور اسے فوری طور پر آن کیا تو پہلے پہلے ہی اس پہ کمانڈ آ گئی کہ دو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دے ڈیٹا وہ جیسے وہ ظاہر ہے وہ پھر پہلے پر انہوں نے سیٹنگ ایسے کی ہوئی تھی وہ تھا ہی جاسوس تو اس حوالے تو دو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دے ڈیٹا تو میں نے پریس کا بٹن کارل دبا دیا بس وہ ڈیٹا سارا ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد مجھے ایک کیپٹن یا لیفٹنن نے دیکھ لیا وہ بھاگا اور اس نے میرے ہاتھ سے وہ جی پی ایس کھینچ لیا اب وہ کام تو وہی جو اس نے اتار دیا تھا اب آپ اس سے میں نے یار اندازہ میں یہ بک پڑھ رہا تھا میں نے اندازہ کیا میں نے کہا کتنے لائک ہیں ہمارے لوگ کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے اور ڈیٹا بھی ان کے ہتھے لگ گیا تھا اور وہ جی پی ایس اپنے بیگ سے ڈھونڈ کے اور وہ اتنا دیر ڈھونڈتا رہا اس نے کس مہارت سے ڈھونڈا اور وہ ڈیٹا کس مہارت سے اس نے ڈیلیٹ کیا اور جب ڈیلیٹ کر دیا تو ان کو تب پتہ چلا کہ یہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے امریکی پکڑا گیا اور وہ جناب اس میں اور کسی نے یہ نہیں کہا ہم آپ کو نکال دیتے ہیں نزوار کی ڈیبیا کدھر ہے ہمیں بتائیں آپ سب سے پہلے اس کے بیگ کی تلاشی لیں اس کے بیگ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں یہ حالات ہوتے ہیں ہماری ٹریننگ کے اور ماشاء اللہ یہ حالت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر دور شور شروع وہ کبھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا صورتحال تھی تو یہ صورتحال ہے کہ جب خود حکومت کی وزیر یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ جب حکومت کی وزیر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صورتحال میرے ساتھ ہے اب کوئی اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حالات آسمہ شرادی صاحبہ کے ساتھ بھی بنتے رہے یہ حالات غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ بھی بنتے رہے یہ حالات اور میل صحافیوں کے ساتھ بھی بنتے رہے فی میل صحافیوں کے ساتھ بھی بنتے رہے خاتون صحافیوں کے ساتھ بھی تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا اور کیا کچھ صورتحال ہوتی ہوگی اور کون سا اور وہ پھر جہاں تو جائیں تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مس حیب ہو جائے تو کوئی ایف ای آر نہیں کاڑتا اس طرح کو کوئی مس حیب ہو جائے تو کوئی کون سا کتنی مرتبہ اور یہ آپ وہ کہہ رہی ہیں مجھے روز پوچھتے ہیں جناب کہ آپ وہ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹر کیا تھا وہ یہ تھا وہ تھا تو میں نے کہا اگر یہ ساری چیزیں میں نے بتانی ہیں تو پھر آپ کا کیا یہ وہ ہیں جن کی سینٹر میں بھی حکومت ہے یہ وہ ہیں جن کی پنجاب میں بھی حکومت ہے ایف آئی اے ظاہری طور پر انہی کی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے انہی کا اپنا پارٹی کا جو پہلے پریزڈنٹ تھا اب پریزڈنٹ نواز شریف صاحب ہیں لیکن اپنا انہی کے بھائی یعنی شباز شریف صاحب پرائم نسٹر ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں امید بھی کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور کو پسند بھی آئی ہوگی آپ پتہ نہیں اس کو انجوائے کریں گے یا اس پہ افسوس کریں گے اس پہ ہاتھ ملیں گے یا اس سے کیا کیا سبق لیں گے مجھے نہیں پتا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ